بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ آج سلامباد ہائی کورٹ میں جو ہے ججز کو مشتبہ خط محصول ہوا اور اس خط کے اندر جو ہے پاورڈر موجود آئی کیا معاملہ تھا اس پر تحقیقات جو ہے جاری ہے جبکہ سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز ساتک صاحب نے عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر دیا ہے اس کے علاوہ بھی دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیا میں عمار صاحب موجود ہیں ڈاکٹر شاید مصود ڈاکٹر صاحب یہ جو ججز کا خط کا معاملہ تھا اس پر پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے جبکہ وصیر قانون آزم رزید تارہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو بھی کہہ رہی ہے وہ قانون نہیں ہے آئین پر عمل ہوگا دیکھیں یہ میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے آرینجمنٹ یہ ایک کرائیسیس ٹو کرائیسیس کی طرف جا رہا ہے کرائیسیس ٹو کرائیسیس اور مجھے نہیں بتا کہ آنے والے دنوں میں یہ کتنا اس کو سنبھال پائے گا جو ریاست کے مسائل ہیں ریاست کے ایشیوز ہیں جو کہ سیکیورٹی ہے جو کہ معیشت ہے جو کہ خارجہ پالیسی ہے جو سوشل انڈریسٹ ہے جو مہنگائی کے طوفان آیا ہوا ہے اور آنے جا رہا ہے تو اس کو یہ کیسے سنبھال پائیں گے میں اس کو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آہ ایشیوز ہیں نا وہ بالکل یہ علچ گئے ہیں مختلف ایشیوز میں اور ان کا یہ خیال ہے اور ان کو یقین بھی ہے اور ہے بھی ایسے ہی اسٹیبلشمنٹ چونکہ ان کے ساتھ ہے تو اس لیے آہ مکمل طور پر عدالتیں بھی ساتھ ہیں ایک پیج ہے بالکل ایک پیج ہمیں نظر آ رہا ہے بڑا سخت قسم کا ایک پیج نظر آ رہا ہے اور تو یہ جو ہے یہ مسائل اسی طرح سے چلتے رہیں گے اور اچھا یہ جو ایشیو ہے نا جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد خان صاحب کے بھی یہی ذہن میں تھا کہ یہ تو سارے چلے گئے ہیں تو اب لیکن خاموشی سے کہیں کچھ پکڑا تھا اور وہ خاموشی سے جب میں کہتا رہا کہ خان صاحب ذرا شہباز شریف میں نظر رکھیں ذرا شہباز شریف میں نظر رکھیں میں اس بات کو پھر دور آ رہا ہوں کہ ذرا اڈیالا پہ یہ جو پورا سیٹ اپ ہے اڈیالا پہ نظر رکھیں اور دو معاملات اور خان صاحب سے ہوئے ایک انہوں نے جو یہ سیٹ اپ تو خیر اس میں بہت آگے نکل گیا ہے یہ تو بہت ہی آگے نکل گیا ہے ایک تو یہ ہوا کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس تھا وہ میرا اس کے اوپر ایک نکتہ نظر رہا ہے پہلے دن سے اور آج بھی ہے کہ وہ بہت بڑی غلطی تھی خان صاحب کی اور میں نے خان صاحب سے بات بھی کی اس معاملے پہ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھا جائے گا جنہوں نے بھیجایا اور یہ رو کر کے سارا جو فیض آباد دھرنے کا فیصلہ بھی آ رہا ہے سامنے اور بہت بڑی غلطی تھی فائز صاحب کے اہل خانہ بھی اس میں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ان کو کرب سے گزرنا پہلا سب کچھ ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر میڈیا کے لیے مسائل کھڑے ہوئے کچھ تو لوگ ایسے ہیں جن کے ہر دور میں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں میں ذکر نہیں کرنا چاہتا کونسی شخصیت میرے دماغ میں آ رہی ہے بارال تو وہ جو ہے وہ آہ تو اس کے بعد ان کو بھی یقین تھا اس بات کا لیکن کہیں کوئی چیز پک رہی تھی اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس وقت نہیں ہے بلکل ایک پیج ہے بظاہر لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ تھوڑا سا دھیان رکھیں ٹیک ہے جو تالے بناتے ہیں وہ تالے بنانے سے پہلے اس کی چابیاں جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ تالہ بادنی تراجتے ہیں تو یہ ذرا دھیان رکھیں کہ یہ تو بہت ہی آگے چلے گئے ہیں نا اس سیٹ اپ میں تو بہت ہی آگے چلے گئے یعنی میں سیٹ اپ کے بات کرتا ہوں میں یہ بات بلکل آہ حکومت کی نہیں کر رہا سیٹ اپ کی بات کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو آہ ہماری بہت بہت زبردست ہماری عدلی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے اب ججز ججز ہیں تو ہم تو بہت کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ آہ جو اسطور صاحب کے ساتھ یا عمران ریاض صاحب کے ساتھ واقعات پیش ہے یہ اس سے پہلے جو ہے وہ اور باقی بہت سے مطلب میں آہ یہ مطیب علی جان صاحب کے ساتھ جو معاملات ہوئے یہ باقی جو ہو رہے ہیں کئی لوگ آف ایئر ہیں اس وقت میڈیا سے دور ہیں اور یہ مقبول جان حارون رشید صاحب عمران ریاض صاحب تو اور مصیبتوں میں سے اچھے شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا میں نہیں پتا تو یہ جو حکمرہ یہ جو بھی اس وقت ہمارے قابرین ہیں یہ دھر دھیان رکھیں کہ ایشیوز جو ہیں نای سوشل انڈریسٹ پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنجدگی نہیں ہے معاملات میں معاملات کو سنبھال لیں کی جو ایک مطلب ہو سکتا ہے ہو وہ نظر نہیں آ رہی کیپیبلیٹی نہیں ہے اور اس میں جو ہے وہ مطلب اب ہس رہے ہیں کھیل رہے ہیں مبارک بات دیں دعوتیں پارٹی ہیں نہیں نیچے جو گراؤنڈ پر ایک پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کے پی کا اب جی مطلب ہے کہ میں نے بھی بات کی کچھ حکومت کے لوگوں سے وہ کہتے ہیں گورنر راج لگا دیں گے آپ کو پتا ہے گورنر راج ایک سمبل ہوتا ہے یہ گورنر راج میں جب لگایا تھا پیپلز پارٹی نے حکومت جا رہی تھی پہ سیٹ اپ جا رہا تھا پورا اس وقت اگر اس وقت کی ملٹی لیڈیشپ نہ ہوتی انوالو ہوتی بیچ میں وہ ہیلیکاپٹر نہ لائنڈ ہوتے وزیراعظم ہاؤس کی چھت پہ اور وہ رات کو سپیچ نہ ہوتی اور سب سے بڑھ کے اگر امریکنز کی کال نہیں آتی کہ میاں صاحب ذرا رکھیں اگلی حکومت آپ کو دیں گے میسیج آیا تھا اور یہ آن ریکرڈ بات ڈسکس ہو چکی ہے ایک تیسری کال بھی تھی تیسری کال بھی ظاہر ہے تیسری کال کوئی جو ہے وہ مادب ہے کہ کونگو سے تو نہیں آئی تھی نا تو بات یہ ہے کہ سیٹ اپ نہ ہے جمہوری چلتی رہے جمہوری چل رہی اور چلنا چاہیے اس کو اب ایشو یہ ہے اور تو میڈیا جو ہے وہ عدالتوں کے آپس کے معاملات حکومت عدالتوں سے علج رہی ہے اس وقت بغیر وجہ کے مطلب ہے کہ یہ وہ جہ جہ ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا ان کو یہ تھا وہ تو بھائی آپ یہ کیا کیا ہوا کیا یہ جو پرسوں بھیجایا آپ نے بنا کے اور پھر یہاں سے وہاں پہنچا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیس کی تیرمز آف ریفرنس دوسرے تھے دیکھیں نا مطلب عجب سا معاملہ ہے نا ایک پورڈر نکل آیا ہے لفافے لفافے برامد ہو رہے ہیں اس کو کوئی ایریشم نامی خاتون بھیج رہی ہے اس کو اپنا نام بھی لکھ رہی ہے اس میں پورڈر اب اس کا معاینہ ہو رہا ہے وہ ٹیلکم پورڈر ہے یہ بتا ہی انتھریکس ہے یہ بتا نہیں کیا ہے اچھا گھر کا پتہ اپنا نام سارا یہ میں نہیں کیا پھینگی ہے وہ مکمل کوئی ریشم نامی خاتون نے خط بھیجیں تو یہ حکومت ذرا سٹیبلائز کرے معاملات کو اچھا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اڈیالہ پر نظر رکھیں مجھے نہیں پتا اگر رہی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ قانون عدالتیں طے کر رہی ہیں معاملات کو چھوڑیں لیکن ایک اتحاد بن رہا ہے اور بڑا اورگینک اتحاد ہے اس اتحاد کو کسی کی سپورٹ نہیں ہے اس کو کسی کی سپورٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جب افتخار چودری صاحب علمہ معاملہ ہوا تھا نا تو افتخار چودری صاحب کے ساتھ کئی کئی شخصیات بشمول جج سائبان شروع میں افتخار چودری صاحب کے ساتھ نہیں تھے جب انہوں نے دیکھا نا ہواں کا رکھ بدل گیا ہے تو سارے جو ہیں ادھر سے ادھر چلے گئے کئی وقلا ایسے ہیں جو ساتھ نہیں تھے شروع میں کسی ایسی جو ہوتے بھی ساتھ نہیں تھی یعنی یہاں پہ ذکر نہیں کرنا جانا بعد میں وہ انہوں نے دیکھا کہ ہواں کا رکھ ہے ہواں بدل گئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تین سو جج سائبان اس میں اور یہ از خود نوٹس ہے اس میں کوئی بھی شہری کوئی بھی شہری ایک پیٹیشنر بن سکتا ہے کوئی بھی میں بھی چلا جاؤں جاؤں جی میں بھی پبلک میں پڑھے میں بھی پیٹیشنر ڈالتا ہوں میں بھی میرے ساتھ مجھے بھی کال آتی گمناہ اس کو بھی آتی 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 ادھر سے ادھر سے ایک 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 سو اٹھو ہو گیا نا یہ تو یہ کیا اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے پراپر کیونکہ شہباز شریف صاحب یقیناً ان کی ملاقات ہوئی ہے چیز جیسے صاحب سے تو کیا اس میں کوئی پلان بھی بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسے ہوگا تو پھر آگے کیسے چل رہے ہیں اتحاد کو ان سے جنم لے سکتا ہے آنے والے دن میں اتدائی بات چیت ہو رہی ہے تردید بھی آ جائے گی لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بات کہ ایک اتحاد ایسا بن رہا ہے جس کو لیڈ غالباً غالباً ہو سکتا ہے ابھی تردید آ جائے لیکن بارہ ان کی جماعت کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور وہ محمود خان اچک زئی صاحب غالباً اس کی اس کی قیادت کریں گے ابھی بڑی بڑی ابتدائی سٹیج ہے لیکن ایسی سٹیج ہے کہ میں یہاں پہ ذکر کر دوں اور اس میں تحریک انصاف بھی ہوگی اور اس میں جمعیت علماء اسلام بھی ہوگی لیکن کیا چکہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے معاملات بہت یعنی بڑے کلوز وہ نہیں رہے تعلقات تو لیڈ غالباً اس کو اچک زئی صاحب کرنے جا رہے ہیں جب بھی وقلہ کا معاملہ ایک خاص جگہ پہ پہنچے گا تو وہ ادھر سے یا الگ الگ شروع ہوں گے یا ایک ساتھ شروع ہوں گے اور اس حصے میں جماعت اسلامی سے بھی رابطے ہوئے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی اس میں شامل ہو جائے اور کسی ایک مرحلے پر اگر یہ معاملات بہت آگے گئے تو اس سیٹ اپ کے چونکہ تمام کے تمام دار و مدار جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی ہے دیکھیں نا ان کو خود بھی کچھ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے وہ خان صاحب کا دور تھا پرانے کلپ چلتے تھے سکت پرانے کلپ چلتے تھے اس وقت مختلف شخصیات کے کہ جو جناب خان صاحب کے دور میں کیا بات پہلے کیا بات کی تھی پھر خان صاحب کے چلنا چروہ گئے دیکھیں انہوں نے اس دور میں کیا بات کی تھی وہ پھر ان کے چلنا چروہ گئے دیکھیں وہ یہ جو بیانات ہیں نا یہ بہت سوچ یہ پھر گلے پڑ جاتے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ وہ یہاں پر کوئی بات اس لیے نہیں سن رہا ہماری حکومتی شخصیات میں تو کہہ رہے ہیں ہم تو پوچھیں نہیں سکتا ہم سے کوئی پوچھیں نہیں سکتا مزکیمتیں بڑھ گئی تو بڑھ گئی مطبع کہ مارو کٹو لوگوں اٹھا کے پہنگ دو پتہ کیسے ایسا نہیں ہوگا ایسے ہوتا نہیں ہے جو ریاست ہے نا ریاست اسٹیٹ وہ جو لوگوں کی پل سے اسے ہاتھ ہوتا ہے کہ بھی آپ ڈیلیور کریں اور نہیں ڈیلیور کر پا رہے تو پھر وہ بڑا کچھا پکا کچھا پا یہ جو ججوں کے ایشوز ہیں ججیس کا معاملہ اس میں اور ججیس کے بھی نام آ رہے ہیں سن رہے ہیں سنیں بھی ہر جگہ بات ہو رہی اور ججیس بھی ہو سکتے ہیں اور یہ زند میں رکھیں کہ وہ پھر نیچے ٹریبنلز میں پنتالیس انتالیس بھی ان کے پاس ہیں ٹیک ہے نا وہ ڈیریکٹ اوپر کی عدالتوں تک انہیں گئے نا معاملات نیچے ہی ہیں نا بھی ٹریبنلز میں ادھر ادھر دائیں بھائی تو یہ گورننس کی اوپر بار بار میں بات کر رہا ہوں گورننس پہ توجہ دیں وہ بیانہ دیں جس میں عوام کے لیے آہ سکون کی بات ہو یہ اگر مکمل طور پہ صبح دوپیر شام رات تحریک انصاف صبح ناشتے پہ تحریک انصاف دوپیر کو کھانے پہ تحریک انصاف رات کو تحریک انصاف سونے سے پہلے پھر آدھی رات کو آن کھلی تو تحریک انصاف اس کے علاوہ کوئی کام ہے بھئی اس کے علاوہ کوئی کام ہے کوئی بھی کام نہیں ہے اور مطلب یہ ہم ایٹھے ہونے کی وجہ سے مطلب اس کے دیکھیں نا ان کو تو شکر کرنا چاہیے جا جا کے مبارک بات ہے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی جان آپ کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ گئے سارے آپ نے بڑی مہربانی کی کہ خان صاحب آپ نے بڑا ہمارا آپ کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں آپ کی وجہ سے ہم آکے بیٹھ گئے ورنہ ہمارے تو آنے کی کوئی تک نہیں تھی لیکن مسئلہ ہی جو بیٹھے ہیں تو گون اس کو دیکھیں تو تھے پر 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 ٹھول پڑھ گیا پھر بجلی پڑھ رہی ہے یعنی کوئی آکے اس کا بیان تو دے کی کیا وجہ ہو رہی ہے کیسے اب پھر وہ بڑھ جائے گا اچانک یعنی اس میں دیکھیں آہ مطلب ہے کہ آپ پوچھے نا کہ کیا ہو گئے کوئی سخت اس پر نہ جواب دینے کو تیار ہے نہ اس پر کوئی بات کرنے کو تیار ہے اور اگر آپ بات کریں تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے دو ہزار اٹھارہ چیز تو بوچھا نہیں اچھا دو ہزار اٹھارہ میں جو سیٹ اپ آئے تھا وہ کہتے تھے کہ آپ نے تو پہلے بوچھا نہیں اچھا سو دن والا دو سو دن والا پانچ سو دن والا ہزار دن والا دس ہزار دن والے دن بھی دو درکنگ دو کنٹینوٹی ہے تو کوئی ایک دو ریلیف دینا ان کے لیے بہت ضرور اس سے اپنے آپ کو سکن ہونے سے بچائیں اور یہ جو کام ہوا ہے نا یہ جو انہوں نے واپس بھیجا ہے خط جو انہوں نے انکار کی ہے تو اس میں تو یہ کہ مجھ سے تو آپ نے یہ کہا تھا اور مجھے تی آر پر اتراز دے اور مجھے اس پر اتراز دے مجھے اتراز دے تو یہ تو بڑے یہ جی معاملہ ہوا تو جج صاحبان اکھٹے تھے نہیں تھے فل کورت تھا کیا تھا تو یہ ان کو جو ہے اس پورے آہ انیجمنٹ کو یہ پنگے لینے کی کیا زورت ہے بیٹھے بیٹھائے کہ یہ مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ بغیر وجہ کے اوہ بھائی آپ سیدھا سیدھا یہ بتائیں کہ جون تک کیا شرائط ہیں یہ ایلیٹ کیپچر کو آپ نے ختم کرنا ہے نہیں کرنا آپ نام لوگوں کے کب کب یہ شروع ہوگا جو ایلیٹ کیپچر کا انہوں نے بات کی تھی کب شروعات کریں گے اس کی یہ عوام پہ بجلی کا بوجھ ایک اور بھائی عوام کو چھوڑ دیں آپ کہیں نا کہ ہم نے یہ کر دی یہ اعلان کریں کہ اتنی وزارتیں ختم کر دیں اتنا خرچہ ہم نے ختم کر دیا اتنی گاڑی ہم نے فروخت کر دیں اتنا ہم نے پروٹوکول یہ اعلان کریں نا اس وقت تو لوگوں کا دھیان جائے گا کہ یار کیا دیکھو چھو یہ کر ہے یار کوئی تو اخباروں میں خبریں مہنگائی ختم ہو کہاں کونس کہاں مہنگائی ختم ہو رہی ہے یہ کون ان کو پٹی پٹی بات بتاتا ہے جا کے اچھا جو بھی بتاتا ہوگا نا جا کے سار بڑا اچھا جا رہا ہے وہ ایک چکر اڈیالہ کا ضرور مارتا ہوگا جو بھی بتاتا ہوگا ان کو بتاتا ہے شہد کی دلدنیں ہر دور میں ہوتی ہیں تو براہ کرم یہ ذرا دھیان رکھیں اگر اسلام آباد کی طرف دھرنا ہو رہا ہے نا اگر ہو رہا ہے تو میرا خیال سے میں تو تھوڑا سا دھرنا سپیشلسٹ ہوں تو اس لئے ان کو مشورہ دے رہا ہوں اور جب یہ فضل بن عرمان صاحب کی دھرنا ہے تو تو خان صاحب اس سے کہتے ہیں دیکھ کیا آئی آئی یہ کیا آکے بیٹھ گئے ہیں اسلام نہیں ہوتا ہے کچھ ٹیک ہے نا سکھ اچھا تو وہ پینتیس پنچر کا بھی پرومٹ تھا نا کیونکہ دھرنے نے آنا تھا بارال اچھا تو یہ ہے کہ آہ وہ خواہ صحیح تھی غلط تھی ایک لفظ تھا نا بس پرومٹ تھا وہ سوڑ پرومٹ اچھا تو بارال اور وہ جو جو ہمارے انتہائی محترم دوست ہیں وہ ان کے انتہائی قریبی دو وہ بلکل کہیں اور کرتے رہے میں کبھی زندگی میں ڈسکس کر رہیں گے آپ اس میں ملکہ بھی ٹائم نہیں ہے صحیح ان کے بلکل قریبی ساتھی تھے اچھا اچھا دوبارہ اچھا آپ کو بتا ہے میں آگے در انٹرنیشن ریسوس پر جاتا ہوں یہ آہ جو خیطے میں آگ اور خون کی اس وقت غلی کھلی جا رہی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آہ یہ جو عمران خان صاحب کا سب سے بڑا سب سے جو اسٹارٹ ہوا تھا نا سارت سے جو یعنی دوہزار گیارہ کے جلسہ تو دوہزار کیا گیارہ کے جلسہ تو لاہور میں ہوا تھا شہبازشیب صاحب کی حکومت تھی دوہزار گیارہ میں ہوا تھا لاہور کا جلسہ شہبازشیب صاحب کی حکومت تھی اور آپ دیکھیں کتنا زبردرت انتظام تھا چودہ میں تو دھرنا ایشنان بات ہے اس کو چھوڑ دیں گیارہ میں دیکھیں نا تو گیارہ میں کیسے زبردست قسم کا جلسہ ہوا؟ ٹھیکے ہیں اور قادری صاحب بھی شاید تیرہ میں آئے تھے تو یہ ہے کہ یہ ذرا دھیان سے رکھیں یہ اورگینک ہے یہ گراس روٹ سے ہے اس کے پیچھا بھی تو کوئی نہیں لیکن ہوایں بدلتی ہیں تو اس لیے اس سے پہلے کہ ہوایں بدلیں ذرا عوام کے اوپر دھیان دیں اور تیزی سے دیکھیں کہ یہ معاملات کیا غلط تو نہیں ہو رہے اس وقت کہ یہ غلطی کیونکہ داروں مدار اگر آپ نے سارے ریاست یہ داروں پر ڈال دیا تو آپ نے کچھ تو کرنا ہے نا بھائی کچھ تو کریں نا اس کو اس کو مبارک بعد اس کو مبارک بعد ہو جھلوٹیں چلا گیا ہے وہ تھوڑی آئے گا فلان تھوڑی آئے گا بھائی نہیں آپ اپنا کام کریں گوورنس میں دھیان دیں اور یہ میڈیا کے ساتھ اور جج جج ساہبان کے ساتھ اور یہ یہ حکومت کا کام اس میں ہمیشہ کہتا ہوں حکومت کا کام ہوتا ہے سٹیبلائز کر رکھنا اوبوزیشن کا کام ہوتا ہے لیسٹیبلائز ہکومت جتنا سٹیبل اب وہ حکومت جتنا کہ یہ جب آہ مطلب آہ اب حامد میر صاحب ان کے اوپر کبھی ان پر بولنا چلو جائے کس کسی پر کبھی کسی پر بھائی آپ اپنا کام کریں قومنیس پر توجہ دیں ٹھیک ہے رانہ صلی اللہ صاحب نے رات کو بڑی اچھی بات کی پس بڑے مزدار انہیں بات کی انہوں نے کہا ہم نے جانا کہ ہم چلے جائیں گے کچھ دزرہ آ جائے گا پھر وہ جائے گا پھر ہم چلے جائیں گے دورانہ صلی اللہ صاحب بڑے سیاسی آدمی ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ گہری بات کر گئے وہ سمجھتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہیں کل ذرہ دیکھتے ہیں کہ کیا دارت میں ہوتے ہیں اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ چوبیت گھنٹے میں بہت خطرناک واقعات ہوئے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دمشق میں جو ایرانی سفارت خانہ ہے ایرانی سفارت خانے کے ساتھ یعنی دو بلڈنگز ہیں تو ایک وہاں پہ ایف پینتیس تیاروں نے اٹیک کی ہیں یعنی ایسا نہیں ہوا کہ دور سے کہیں سے ڈرون آیا ہوا اور ڈرون اٹھ شرائک ہو گئی ہو ایف پینتیس تیارے انٹر ہوئے اور انہوں نے بومنگ کی اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ ساتھ جو آہ پاسدارہ نے انقلاب کے جو القدس بریگیڈ ہے اس کے ساتھ جو آہ اس کے جو رہنما ہیں آفیسرز ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے اب اس میں جو ہے وہ سب سے جو اہم اس میں شخصیت سردار محمد رضا آہ زہدی کی اور پھر اس کے بعد ان کے نائب اور ان کے دو جو تھے محمد حادی محمد حادی رحیمی اور باقی ان کے ساتھ یہ ساتھ اچھا یہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہیں آہ القدس بریگیڈ جو ہے نا القدس یہ القدس بریگیڈ جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ نو سو تھی اس کا انیشل نام ڈپارٹمنٹ نو سو تھا یہ ایران عراق جنگ میں اور پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جب ایران عراق جنگ میں ہی یہ بنی اس نے اپنا کام اور پھر اس کے بعد یہ آہ مرج ہو گئی جو پازارہ نے انقلاب میں یہ مرج ہو گئی القدس بریگیڈ لیکن القدس بریگیڈ جو ہے یہ ایران کی سردوں سے باہر اور دوسرے ملک جہاں پر ایران کا اثر ہے یا ان کے ساتھ وابستہ مختلف تنظیمیں ہیں القدس بریگیڈ کا ان کے ساتھ کارڈنیٹیشن کام ہے یہ جو ہیں یہ آہ محمد رضا زہدی یہ یہ اچھا القدس بریگیڈ جو ہے اس کے جو سربراہ ہیں وہ براہ راست رہبر کو آہ رہبر کے ساتھ آہ یعنی ان کو ریپورٹ کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اور یہ جو آہ سردار محمد آہ رضا زہدی ہیں ان کو آہ یہ میں یہاں پہ آہ یہاں پہ کوٹ کروں یہ اگر میں سیکنڈ سلائیڈ یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں ریبر ریبر کے جو آہ یہ دو ہزار چھے میں یہ میں نے ان کا پروفائل نکالا ہے دو ہزار چھے کا سیکنڈ سلائیڈ ہم دکھائیں اگر کہ لیڈر جو ہیں لیڈر اپوائنٹس یہ اکیس جنوری دو ہزار چھے آہ لیڈر اپوائنٹس نیو آہ یہ پاسداران انقلاب کی گراؤنڈ فور اور ائر فورس کمانڈر کو تینات کیا گیا اور آہ اس میں جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ آہ نام نظر آ رہا ہے جنرل محمد رضا زہدی کمانڈر آف دو گراؤنڈ فورس آف آہ اسلامی ریولیشن گارڈز تو یہ دو ہزار چھے میں یہ اپوائنٹ ہوئے پہلے یہ پاسداران میں اپوائنٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ آہ الکدس بریگیر میں اچھا ان کا جو ہے نا میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ایک تو جنرل قاسم سلمانی کے بہت قریبی انہوں نے ان کو پوائنٹ کیا تھا یہ الکدس فورس میں الکدس فورس کے وہ سربراہ تھے تو انہوں نے الکدس فورس کا وہ حصہ جو کہ شام جو کہ ایران آہ شام اور لیبنان اور یہاں پہ آہ سارا سارے معاملات کو دیکھتا ہے اس میں یہ فال تھے اور یہ مسلسل ان کا سب سے اہم کردار یہ تھا ان کی اہمیت کا اندازہ بات سے لگائیں کہ بشار الاسد کی حکومت کو بچانے میں سب سے بڑا ان کا رول تھا ورنہ بشار الاسد کی حکومت گئی تھی تو جو شام کے صدر ہیں بشار الاسد ان کے یہ انتہائی قریبی دوست اور ان کی یہ یہ وہیں پر رہ کر یہ پھر جب آہ یعنی بشار الاسد آہ جب کی حکومت رہی تو وہ اس میں بہت بڑا رول ان کا تھا پھر یہ کہ یہ جو ہیں یہ آہ حضب اللہ سے بھی بہت قریب تھے بہت قریب تھے ان کے رہنماوں کے بہت قریب تھے اور کئی ان کے رہنما جو کہ مختلف آہ جوگوں پہ نشانہ جن کو بنایا گیا یہ وہ ان کے یہ ساتھی تھے اچھا اب یہ جو ہے یہ ہوا ڈیموسکس میں ایک اٹیک اس کے بعد جو ہے وہ آہ خاموشی سے خاموشی سے امریکہ نے براہ راست رابطہ کیا براہ راست اور ایران سے براہ راست رابطہ کیا یعنی یہ بھی نہیں کسی ملک کے تھو ایران سے براہ راست رابطہ کیا اور یہ کہا کہ اس میں امریکہ نہیں ہے کیونکہ جب یہ ہوا سارا معاملہ یہ اٹیک ہوا تو اس وقت جیک سیلون کی بات ہو رہی تھی وہاں پر اسرائیلی حکام سے یہ رفع آپریشن کے اوپر دھائی گھنٹے کی میٹنگ چل رہی تھی وہ ویڈیو کانفرنس تو اس کے بعد وہ اسی دوران وہ پتا چلا کہ وہ میٹنگ ہوتا ہوئی تو پتا تلا کے وہاں تو اٹیک ہو گیا ہے سیریہ پہ اور اس میں سفارتکار جو ہیں وہ سفارتکار خانے پہ اٹیک ہوا ہے اور اس میں یہ پاس داران تو امریکہ نے ڈائریکٹ ایک میسیج کنوے کیا کہ جی اس میں جو ہے یہ آہ اس میں ہم نہیں ہیں اور یہ ایک میرا خواہ سے بڑی ایک انیوجول حالات کو ظاہر کر رہی ہے بات کہ امریکہ کا ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کر کے ان کو ان سے کہنا کہ بھائی اس میں ہم بھائی جان اس میں ہم نہیں ہیں کیونکہ امریکنز کو اس بات کی شدید تشفیش پیدا ہوئی اور ہنی یقین صورتحال ایسی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ کہیں اس پہ امریکہ کے اگینس ریٹیلیٹ نہ کرے اچھا اس میں جو ہے اس میں ایک اور معاملہ جو کافی آہ کافی اور پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ سینٹرل کچن جس کے بارے میں ہم بہت بات کر چکے ہیں جی سپینش امریکن شیف انہوں نے دوہزار دس میں سٹارٹ کیا ہیٹی میں یہ ٹرکی میں زلزلہ آیا یہ ہر جگہ ان کے کارکون ہر جگہ موجود اور ابھی بھی یہ جو سائپرس ہے یہ میری ٹائم کھلا سارا رستہ اس میں ان کے لوگ اب یہ اگر پندروی سلائٹ دیکھیں تو ورلڈ سینٹرل کچن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ عراقین کو غزہ میں جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے اور یہ آہ دارال بہا فار ہاؤس کے نزدیک یہ سوٹن انلوڈ کیا تھا انہوں نے کھانا اور یہ غزہ لے کے جا رہے تھے اور ان کو نشانہ بنا دیا اب لیکن نشانہ تو بنا دیا وہ فلسطینی ہوتے مسلمان ہوتے تو کوئی کسی خاتے میں نہیں تھے لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ساتھ جو مارے گئے اس میں آسٹریلیا پولینڈ برطانیہ کے تین امریکہ کا ایک ساری جانے ہمارے لیے تو وہ ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے شہری کینیڈا اور ایک فلسطینی جو ساتھ تھا جو ان کو گائیڈ کر رہا تھا رضا کا یہ سارے یہ جناب انہوں نے اسرائیل نے قتل کر دی یہ گاڑیوں میں اچھا یہ غلط ابھی مانا ہے نتن یاؤ نے کہ جی غلطی ہوگی فلا ہوگی یہ گاڑیوں میں کھانا دے کے نکل نکل کے واپس انلوڈ کیا ہے انہوں نے اور اس کے بعد وہ تین گاڑیوں میں نکل کے جا رہے ہیں اور جناب گاڑی کے اوپر وہ تین گاڑیوں نکلی ہیں اور وہ جا رہے ہیں دوبارہ کہ بندرگاہ سے کھانا لے کر آئیں ورلڈ کچن والے جو ہیں انہوں نے اپنا کام محتل کر دی ہے یعنی اب غزہ میں جو کھانے آ رہے تھے صبح کا رات کا بچوں کا دودھ کوئی دوائی کوئی کیونکہ انہوں نے ان کو ہٹ کی اور جان کے کی ہے اور یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان جان کے کی ہے کیونکہ ان کو پروپ پر بتایا گیا تھا کہ یہ گاڑی ہیں ایسے نہیں کہ آپ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کون سی ہٹ کی گاڑی جا رہی ہے وہاں سے گاڑیاں آ رہی ہیں مانٹر کر رہے ہیں آپ ایک ایک چیز وہ بندرگاہ سے نکلی ہے وہ ہسپتال جا رہی ہے وہ در کھانے لے اور واپس آ رہی ہیں انہوں نے ہٹ کیا اس کو اور اس میں جو ہے وہ سات لوگ جانوں سے چلے گئے انہوں نے کام اپنا محتل کر دی ہے تھوڑی در پہلے ایران کی ایران کی سیکیورٹی کانسل کا سیکیورٹی کمیٹی ہے جن کے سیکیورٹی اپریٹس کا ایک اجلاس ہوا ہے جس کو جس کی صدار جو ہے وہ عبرائیم صدر عبرائیم بھی کسی نے کیا اور اس میں فیصلہ ہو گیا کہ ایران جواب دے گا اچھا اب ایران جواب کیسے دے گا یہ ایک سوال ہے کہ ایران جواب کیسے دے گا اگر ایران جواب دے گا تو یہ ہوگا کہ پھر اس کے اپنے ایک ریپرکشنز ہوں گے اور اگر نہیں دے گا تو ظاہر ہے کہ بہت کمزوری کیونکہ اچھا امریکنز نے اس لیے کانٹیٹ کیا ایران سے براہ راست میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں براہ راست رابطہ ہوا ہے براہ راست اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس پہلے جنرل قاسم سلمانی کو تو امریکنز نے ہٹ کیا تھا دوہزار آہ بیس میں تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آہ ایک ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اچھا اب ایران یہ کیا پوسیبلیٹیز ہیں تو دنیا بھر میں اسرائیل نے اپنے سفارت خانوں کو اور شہریوں کو ہائلٹ کر دی ہے مغربی ملکوں میں آج اسپین کے جو وزیر آزم ہیں انہوں نے جو کہ مجھرے کے بستہ کا دورہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کو آزاد ریاست کے طور پر یہ سب سے پہلے سویڈن نہیں کیا تھا فلسطین کو تسلیم یورپی یونین میں سویڈن سلوینیا اس کے بعد بہت سارے ملک ہیں بہت سارے ملک ہیں اگر ہم یہ نقشہ بھی دیکھیں نا یہاں پہ بہت سارے ملک ہیں ٹھیک ہے نا سلوینیا ہے اس میں اس میں پولینڈ ہے اس میں چیک ریپبلک ہے اس میں آہ اب اسپین فرانس نے کہا تھا ہم کرنے جا رہے ہیں برطانیہ کچھ دن پہلے کہا تھا لیکن یہ اس میں مارٹا بھی آہ جو یورپ میں ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی آئرلینڈ بالکل تیار کھڑا ہے کہ یہ فلسطینی ریاست تسلیم کر لیں تو اگر ہم یہ میپ دیکھیں نا ریکنیشن اور نون نو ریکنیشن اور پھر دنیا کے ستر سے زیادہ جو ممالک ہیں ایک سو تیرانوے میں سے یونیٹی نیشنز کے وہ فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں برطانیہ رگیا فرانس نے کہا تھا وہ بھی رکا ہوا ہے معاملہ تو یہ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا حصہ یورپ کا جو ہے وہ اس کو ریکمیس کرنے جا رہا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ ایران اب پہلے تو اس کو دیکھیں نا کہ ایک تو وہاں پہ سعودی عرب نے آہ چائنہ رشیا یورپ برطانیہ ڈیریکٹ بات کی ہے برطانیہ نے امریکہ یہ ان کا وہی تو سارا یہ یہ جو تھے سارے یہ جو ورڈ کی جانا امریکہ کا ساری باتیں امریکہ کی خالت نہیں ہے بہت زبدست کامی ہے اب امریکہ کہتے ہیں ایک دم سے لوگوں کے دماغ میں یہ بڑے اچھے لوگ انہوں نے یہ کھانا پہنچا رہے تھے وہاں سے اور پوری دنیا میں پہنچاتی بڑی زبدست انجیو ہے تو وہ سارے یہ ہم کہیں گے سارے کام ہر ملک میں رشیا میں یا چائنہ میں کوئی علٹ پلٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں ہر ملک میں تو یہ وہاں سے کھانا لے کر آ رہے تھے اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کو نشانہ بنا دیا چائنہ نے شدید مضمت رشیا نے شدید مضمت پورا یورپ کھڑا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے شدید مضمت ہوئی ہے اس کی بھی اور یہ جو سفارت خانے پر اٹیک ہوئے اس کی بھی میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے آ گیا ہوگا یقیناً اس کا یہ کیونکہ سفارت خانے پر اٹیک اور یہ سارا اس کے اوپر یہ سعودی عربیہ نے بہت سٹرانگلی اس کو پنڈیم کیا ہے سوال یہ ایران سفارت خانے یورپ میں الیٹ ہو گئے ہیں سب سے زیادہ سفارت خانے جو ہیں یہ باقی ملکوں میں الیٹ ہوئے لیکن میں وقفے میں دو منٹ آل ہوں گا بات کرنے کے لیے آہ اس میں جو سب سے زیادہ اگر یا وقفہ لینے پھر اس کے بعد بات ہم کنٹینو کر لیتے ہیں وقفہ لیلی جی جی ناصلی واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں خیبر پختون خواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو چالنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے سب کی اس میں نمائندگی ہونی چاہیے تھی اور یہ یہ ٹھیک نہیں ہے سب کی نمائندگی جیسے تیسے کر کے ہونی چاہیے تھی پی ٹی آئی پی ایم ایل این پی پلز پارٹی سب اس میں ہوتے بلکل یہ جو ہے نا اس میں اور دوسرے میں جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ ذرا تھوڑی زر کے لیے حکوماری جو ایلیٹ ہے اوپر بیٹھی ہوئی حکومت ہے ان کو چاہیے کہ تھوڑی زر کے لیے بھول جائیں پی ٹی آئی کو اور یہ بتائیں کہ جی مہنگائی کا ایک پلان پیش کریں ایک پلان جو جو بھوزرہ آئیں ویڈیا پہ یا باقی جوگوں پہ تو وہ بات کہیں گے جی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں صرف معیشت پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں مہنگائی پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں خارجہ پالیسی پہ اس طرح کریں نا ہر وقت اگر صبح سے لے کے شام تک وہ یہی بات کرتے رہیں گے اور پہلے جو اتنے عرصے پی ڈی ایم کی حکومتیں اس میں بھی یہی بات ہوتی رہی پھر انٹیرے میں بھی یہی بات ہوتی رہی ہے اب بھی یہی بات ہو رہی ہے تو اگر آپ سے میں نے کہا نا اگر کوئی جنگ کھج جائے بہت زیادہ جیسے رشیہ اور یکرین کے ساتھ ہو تو بہت کھج گئی نا جنگ تو آلڈی ایک طرف ایک سائیڈ اس میں پھر آلٹی میٹلی آپ کو ونہ نظر آتی ہے تو بہت کھج گیا ماملہ ہماری مقتدر ہلکے بھی ساتھ ہیں مکمل عدالت بھی ساتھ ہے تو آپ ٹوٹل یہ بتائیں کہ جی اگلے کچھ دنوں میں اور میڈیا اسطور صاحب دیکھیں مطلب ہے کہ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض اور کئی لوگ اور مطلب ضرورت آپ اس کو تھنڈا کریں ماملات کو کہ بھئی ایک جمہوری روایات ہیں ہم ایسے بات کر گیا مقالمہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں چیزوں اب وہ گورننس تو چلی گئے ساتھ پر نچکاری ہوگی ہمارا کیا پلان ہے دیکھیں آپ دیکھیں وہ اورنزیب صاحب جب آئے تھے اورنزیب صاحب دیکھیں کہ وہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کر رہے وہ اس کے علاوہ یعنی کوئی بات ہی نہیں کر رہا وہ دیر خزانہ ہمارا یعنی اس میں بالکل وہ بات کہ جی ایسے ٹیکسیشن ہوگی ایسے میں آپ کو قائل کر رہا ہوں لوگوں نے فوری تو نہ میں کبھی ملا ہوں نہ ہم لوگ عام تاثر دیکھیں لوگوں میں بڑی اچھی ان کی وہ امیجہ ہے انہوں نے بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کی یہ ایشو ہے یہ ایسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے یہ ہم کریں گے ایسے کریں گے ایسے کر اللہ اور وہ جو کہ اچھی بات کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے وہ پھر کمیٹیاں آگے پیچھے ان کو تنگ گئے بھئی آپ اس کو جو ہے نا یہ ایشوز ہیں لوگوں کے یہ پرابلمز ہیں لوگوں کے اندھر دھیان دیں ٹھیک ہے نا تو یہ اور یہ بتا دیں گے جی ہم نے پروٹوکول ختم کر دیا یہ ختم کر دیا وہ مطلب ہے کہ یہ کریں تو مطلب ہے کہ اب سارا وقت صبح سے لے کے اب یہ ایشو کھڑا ہوگی ہے جس صاحبان گا اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے اس میں اوپن کورٹ بیٹھتی ہے یا اس میں کیا ہوتا ہے لیکن ایک آپ دیکھیں نا یہ جو جلانی تصدی جلانی صاحب نے تو ایک طرح سے ایٹارشٹ کر دیا نا کہ بھئی مجھے تو بتایا ہے اندھی صاحب نے تو اس میں تو ٹری آرز کچھ اور تھے تو وہ آپ کیسے بارہ دیکھتے ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہے ایشوز دوسرے ہیں میں صرف آپ سے ریاست کی ایشوز بہت مختلف دنیا کے حالات بہت اس پر ڈیفرینٹ ہے اس لیے ان کو نکلنا چاہیے اس سے اور پرفارمنس کے اوپر کریں بالکل چھوڑ دیں کہ مہنگائی کتنی ہے اس پر بات کریں لائن آرڈر سن کا وہ داکو آ گئے ہیں وہ اٹھا کے لے جائے کراچی میں سٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں اتنے شدید ہو گئے ہیں ایم کیوں کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کو دیکھیں آپ کیا وہ مطلب اس کو یہ معاملات کو ذرا سنبھالیں وہ کہا چکے داکو وہ پتہ نہیں کتنے لوگ لے گئے ہیں اٹھا کے میں روز کہتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یار اب ٹھیکی نہیں ہو رہے وہ لے گئے ہیں اٹھا کے لوگ اقوا کیے ہوئے ہیں اور سوشل انڈرسٹ پھیل رہا ہے اس کے نتیجے میں روز ایسی بھیانہ خبریں آتی ہیں اس نے اس کو قتل کر دیا اس نے اچھا میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایران کی ٹیلیشنل سیکٹری بلنکن تو بھی پہنچے ہیں فرانس اور فرانس پہنچے ہیں اور وہاں سے فرانس سے یہ ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ کا میں دیکھ رہا تھا تھوڑے پہلے علامیاں یہ انہوں نے تینچہ دوز پہلے کیا تھا وہاں سے جاری لیکن اس کو میں نے ابھی دیکھا ہے تو اس میں ان کا جو وزٹ ہے اگر ڈپارٹمنٹ سٹیٹ کا علامیاں دیکھ رہا تھا تو وہ فرانس جائیں گے فرانس کے بعد جو ہے وہ جائیں گے برسلز اور برسلز کے بعد جو ان کی تیسری مصروفیت ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ تیسری جو ان کی مصروفیت ہے وہ ہے جس میں وہ جمعے کے روز برسلز میں تو وہ جو پچھتر سال ہو گئے ہیں نیٹو کے اس کو یہاں پہ سیریمنیز وغیرہ ہو رہی ہیں لیکن جو جمعے کو ان کی میٹنگ ہے یورپ میں وہ آرمینیا کے ساتھ ہو رہی ہے نوٹ آزربائیجان آرمینیا یورپ آرمینیا اور امریکہ نوٹ آزربائیجان پاکستان آزربائیجان کے ساتھ ہے اور پاکستان ترکی کے ساتھ ہے تو یہ آرمینیا کے ساتھ جمعے کے روز ان کی ملاقات ہو رہی ہے وہ ایک ٹرائلیٹرل سا ایک بنا ہوا ہے وہاں پہ سا اچھا پھر اس کے بعد تو وہاں پر بھی لیکن غزہ ڈسکس ہو رہا ہے یوکرین سے زیادہ غزہ ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ جو فرانس کے وزیرے خارج ہیں وہ چائنہ میں وہ چائنہ پہنچے ہوئے ہیں مطلب ہے کہ وہ چائنہ میں اور ان کی وہاں پہ ملاقات جو ہے وہ چینیز فورم منسٹر سے ہوئی ہے بہرحال اب یہ اس میں ایران کیسے ڈیٹیلیٹ کرے گا دیکھیں یہ جو ایشو ہے نا کہیں پر بھی کر سکتے جیسے بھی کر سکتا ہے لیکن میں بہت عرصے سے اپنے پروگرام میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ انڈیا کو اس سے بھارت کو فلسطین دیکھیں مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات الگ چیز ہیں جو ہی کے ساتھ زبردست تعلقات انڈیا کے بہت اچھے بہت بھرا ہوئے ہیں بہت زیادہ بہت آگے بھی ہیں وہ یہ سعودی عربیہ میں بہت آپ کو میڈینز ملیں گی ہمارے میرے کلیگ ساتھ ہم ایک کئی جگہوں پر ساتھ کام کرتے رہے ہیں مختلف میڈیا ارگنیزیشنز میں بہت بہت بڑا ڈائسپ ہو رہا ہے اور ہر جگہ پہ لیکن یہ فلسطین اور اسرائیل والے ماملے میں احتیاط بڑھتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ عجید دیول صاحب نے دورہ کی ہے اسرائیل کا بھی مارچ میں پچھلے مہینے اور اس کے بعد یہ ایران کے ساتھ ماملہ ہو گئے اچھا یہ اسرائیل اور ایران کے اوپر اب ایران نے ریٹیلیٹ کرنا ہے اب مجھے نہیں پتا ایران کرتا ہے یا کوئی اور لوگ کرتے ہیں کیا لیکن یہ جو غزہ کی جو کاپی ہے نا غزہ میں کیا ہو رہا ہے غزہ میں کیسے ہوا کیسے روکنا ہے کیا کرنا ہے یہ بالکل یہ اسی طرح سے کاپی پیس سٹریٹیجی اٹھا کے نا غزہ کی تو یہ کشمیر میں ایمپلیمنٹیشن ہوئی ہے اس کی پچھلی چند اسرائیل کا اصلاح جو ہے وہ کیا وہ استعمال پاکستان میں بھی سوچ پیدا ہوتی ہے نا اسرائیل سے تعلقات بہتر کریں تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی وہ اصلاح دیکھیں وہاں دے رہے ہیں ہم بھی نہیں ٹیکنالوجی نہیں تو یہ ایک جو بات ہوتی ہے لیکن اسیو یہ ہے کہ وہ اصل میں ہوا کہ بالکل کشمیر کی جو مضاہمت تھی اس کے اوپر وہ وہاں پہ ایمپلیمنٹ ہوگی تمام تو اس کے نتیجے میں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں میں چونکہ اور میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو یہ اس طرح کے باقیات نہیں ہونے چاہیے لیکن ایران نے تو ریٹیلیٹ کرنا ہے میں یہ ابھی یہ چوبیسویں سلائیڈ اگر دیکھیں یہ کئی سال پہلے کی یہ سلائیڈ ہے یہ دوہزار بارہ چوبیسویں سلائیڈ یہ دوہزار بارہ چوبیسویں اور پچیسویں سلائیڈ یہ کار بم دھماکے اسرائیل ایکیوزیز ایران آف بومنگ ان یہ تبلیسی اور جورجیا میں ہوئے تھے پھر چوبیسویں جو اس میں انڈیا نیمز ایرانین سسپیکٹس سی این این ان اسرائیل کار بومنگ پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں اگر اس سے پہلے یہاں پہ بہت سارے اور مطلب ریفرنسز دینا اچھلی ضروری ہیں کہ ایسے کئی واقعات اس سے پہلے ہوئے ہیں اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اٹھائیسویں سلائیڈ ہے تائیس فروری دوہزار چوبیس رائٹرز اسرائیلز ملٹری ایکسپورٹس تو ٹوپ بائر انڈیا انافیکٹڈ بائر غزہ بار اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ رائٹرز پھر اس کے بعد پریس ٹی وی ایران کا بتا رہا ہے ٹوئنٹی نائنٹھ مطلب یہ ہو چکے ہیں اسے پہلے واقعات انڈین پورٹ ورکرز ویل نوٹ ہینڈل اسرائیل باؤنڈ کارگو اچھا پھر دوہزار بائیس میں میں آپ کو لے جاؤں سب کو تو یاد ہوگا کہ جو ادانی گروپ ہے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تھرٹی سلائیڈ ادانی ڈیفنس اسرائیل ویپن انڈسٹری انڈیاز فرسٹ آرٹیفشل انٹیلیجنس بیس فیچلسٹک فائرنگ سسٹم اور پھر ٹائمز آف انڈیا اسی سال بتا رہا ہے فروری میں ادانی گروپ اسرائیل بیک سیفہ پورٹ ڈیسیزن ظاہر ہے ادانی گروپ وہاں پہ موجود ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک یہاں پوزیشن نہیں لینی چاہیی تھی ایک ان کی فورن پالسی ہے جیشنکر صاحب بہتر ظاہر ہے انڈیا میں کریں گے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اس سے پہلے واقعہ ہوا پھر دوہزار تئیس میں اور انڈی ٹی ویس کو ریپورٹ کر رہا تھا بھی ہوا ہے یہ اسرائیل سے اس کے بلاسٹ نیر ایمبیسی پاسیبلی ان اٹیک ایشیوز ایڈورسری اس کے بعد جو ہے وہ ٹائمز آف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے اسرائیل ایمبیسی راؤنڈ دو ورل ریپورٹ تو بھی ہائیلرٹ آفٹر انڈیا بلاسٹ پھر اس کے بعد مائنر بلاسٹ انڈیا ٹوڈے تو بات یہ ہے کہ یہ اکیس میں بائیس میں آگے پیچھے دائیں بائیں تو اس وقت ان کو محتاط رہنا چاہیے تھا بہت بڑی مسلمان پاپلیشن ہیں وہاں مظاہرے بہت ہو رہے ہیں انڈیا میں اور یہ پہلے ہو چکے ہیں ایسے واقعات مطلب اسرائیل ایمبیسی پہ کوئی اور کسی ملک میں نہیں ہوا ایران میں ہی ہو رہے ہیں اور یہ میں بتا رہا ہوں دوہزار وارہ سے ہو رہے ہیں اور ویپنز جو ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو ویپن انڈسٹری بہت بڑے اچھا پھر وہ میں آتا ہے کوپی پیسٹ یہاں پر بھی ایک انہوں نے وہاں سے یونینٹی نیشنز کے وہ جو ریلیف آپ نیشن تھا اس کو ان کو باہر کر دیا یہاں پہ ابھی کوئی اوبزرور گروپ آیا وہ تا ہے یونینٹی نیشن کا وہ ایکچولی کوئی ایسا سلسلہ ہے جس کے اوپر وہ کشمیر کو جوڑتے ہیں اسرائیل کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں ابھی بھی کیا منیپور میں تو نہیں اسرائیل کام کر رہا یا ادھر کہیں آپ کہیں کہ بھٹان میں اسرائیل کام کر رہا وہ ادھر ہی کہیں کشمیر میں کیا کرتے ہیں خدا جانے کے انہوں نے بھی وہ اوبزرور گروپ کو نکال دیا وہ جو ادھر ہوتا ہے وہ ادھر ہو رہا ہوتا ہے تھوڑے سے ان کو پوزشن نہیں لینی چاہیی تھی جیسے کہ اب یہ بات یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بات میں نہیں کہہ رہا لیکن اب جیسے یکرین کے پولیسی انڈیا نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے لیکن ایک انٹرنیشنل ریجنل لیول پہ یہ بات ڈسکس چونکہ ہو رہی ہے اس لیے اس کو کرنا ضروری ہے اور چونکہ خود میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی ہم انٹرنل پولیٹکس پہ بات نہیں کرتے لیکن ایسے جو معاملات اب دو آج کے دن ہی اتفاق سے یہ جو ہے یکرین کے وزیر خواہ جانے انڈیا کا جو جس ان دورہ وہ دورہ میں ہی تھے تو آگے پیچھے وہ موسکو پہ اٹیک ہو گیا اچھا لیکن یہ ہے کہ ایک تو پینتیسویں سلائیڈ ہے ساؤ چینیا مانی پوست آج کہہ رہا ہے کہ کیا یہ ایسا کرے گا ایک پوزیشن لے گا اس وقت اور اس کے ساتھ انڈی ٹی وی میں بھی آج ان کی ویب سائٹ پر دیکھ رہا تھا بڑا انٹرسٹنگ ایک اوپ ایڈ ہے تھرٹی سیون سلائیڈ کی اکرین انڈیا سا آٹویچ ان سرچ ور نیو فرینڈز اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھرٹی سکھ سلائیڈ پر ساؤ چینیا مانی پوست کہہ رہا ہے ایک اکرین انڈیا ہسٹوریکل الائی آف رشیہ اگری تو رسٹور میرا نہیں خیال کہ انڈیا کرے گا مرضی انڈیا کی ہے لیکن انڈیا کو ایک پوزیشن میرا نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ یہ جو ساؤ چینیا مانی پوست کہہ رہا ہے کہ جی ایک محبت کا پیغام لے کر رہا ہے اور امریکنز بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک کھل کے معاملہ رشیہ اور امریکہ کہو گیا ایدر یو آر وی دس اور اگینس ٹس تو یہ انڈیا کیسے کرتا ہے ایک تو یہ اس میں نہیں جانا چاہیے تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو بالکل سائٹ پہ ہو جاتے ہیں کہ جب تک یہ یہ جاہریت قتل عام جب تک جاری ہے تو ہم یہاں سے امدادی سامان بھیجیں گے بس ختم کئی ملکوں نے اسرائیل سے تعلقات رکھیں ہوں گے اب امدادی سامان بھیجیں گے بس اس وقت جا کے وہاں پہ نتن یاو سے ملنے کی ضرورتی نہیں تھی جی دیول صاحب کو بالکل ضرورت نہیں تھی مطلب ہے کہ وہ ایک ایسا ایشو ہے نا یا تو کوئی آپ اعلان کریں کہ پیس پلان ہم لے کے جا رہے ہیں فلسینیوں سے بھی ملیں دورہ کریں ساتھی نہیں وہ ایک جا کے آپ نے عجیب سی میسیج کہ جی نتن یاو سے ڈسکس کر رہے ہیں یہ ٹائم نہیں تھا تو اس وقت یہ ہے کہ اب وہ ایران کہاں پر کیا کرے گا ایران انڈیا کے تعلقات ہیں بھی بہت اچھے لیکن میں نے کہا نا ماضی میں یہ سارا ہوتا رہا ہے ادھر گرفتاریاں باومنگز آگے پیچھے کون سا ملک فیصلہ انہوں نے کر لی ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے ایران اور انڈیا کے آپس میں رابطہ ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ وہاں پہ اچھا یہ جو القدس فورس ہے اس کا نام ہی القدس کے اوپر نام ہی اس کا رکھا ہوا ہے نا کہ یہ روشلم کو آزاد کروانا ہے تو بڑا ایک حساس ایشو ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ القدس کی اہمیت اور وہ رمضان کے آخری اچھرے اور تاک راتوں میں اور آخری اچھرے میں جب یہ ذکر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ مسلمانوں کا ابھی آپ دیکھیں نا کہ قتل عام کے دوران کھانا بھی وہاں پہ بند ہو گیا ہے یہ جو ورلڈ کیچن کے اوپر تو یہ اور ایران کی طرف سے یہ معاملات کہیں خرابی کی طرف چلے گئے ہیں ایک ڈیلیگیشن امریکنز کا پہنچا ہے کچھ دیر پہلے مجھے میرے پاس کی ڈیٹیز ابھی نہیں ہیں لیکن ایک ان کا ایک ڈیلیگیشن پہنچا اس پر کل بات کریں گے وہ سعودی ریبی اور اومان جا رہا ہے ہوتیز سے بات کرنے کے لیے اومان کو پھر بیچ میں ڈالا ہے کہ ہوتیز سے بات کریں گے وہ ڈیلیگیشن ابھی بس بالکل ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ستلا تھی تو اس کو ذرا کل کنفرم کر کے ڈسکس کر لیں گے کہ وہ کیا ہوتیز کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے اومان میں ہوتیز میرا نہیں خیال وہاں سے میں نے تھوڑا سا میرے پاس وائب داری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا سوالی پیدا نہیں ہوتا خاص طور پر یہ جو دمشق میں ہوا ہے لیکن وہ وہاں پہنچ چکے تھے پہلے ہی تو یہ اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں شام کے اندر سیریہ میں آکے اور حضباللہ اب تیار بیٹھی ہے حضباللہ نے بڑا ارسٹین کیا اور ایجپ نے بھی اردم نے مظاہرے جا رہی ہیں نتن یاو کو کوئی روک نہیں پا رہا اور یہ خاص طور پر جو وہ اس کو ریجنل وار بنانے کا ایک سسرہ چل گیا ہے کہ اس کو ریجنل میں پھیلا دیں آپ کو پتا ہے بشارو لصف کو سعودیرے بھی لے کر آئے تھا عرب لیگ نے بڑی مشکلوں کے ساتھ بہت عرصے تھا عرب لیگ سے بشارو لصف باہر آئے پھر واپس آئے پھر یہ سارا معاملہ تیہ ہوا کہ عرب لیگ کی سب نے گلے لگایا بشارو لصف کے وہ واپس آگئے وہ عرب لیگ کے اندر اب وہ ایک ملک کے اپنے دارالحکومت پہ مطبع یہ ایران پہ تو نہیں یہ دمش کی تیریٹری پہ اٹیک ہوئے ہیں تو اب اس کے اوپر عرب لیگ کیا کرتی ہے آج ایک اور قرارداد رشیہ پیش کر رہا ہے اقوام متحدہ کے اندر دوبارہ فرانس بھی پیش کر رہا ہے صحیح تو یہ لیکن اب وہ قراردادیں ایک طرف چلی گئی ہیں کیونکہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں آپ سے کہا نا کہ اس میں انہوں نے فیصلہ کر لی ہے جو اطلاع ہے میرے پاس ہوئی ہے کہ فیصلہ کر لی ہے پہلے تو یہ تھا کہ ہم کریں گے ہم جواب دیں گے لیکن اب یہ ہے کہ ہو گیا ہے فیصلہ صحیح تو وہ سرکاری طور پہ چونکہ یہ بات آگئی ہے سامنے کہ ہو گیا ہے فیصلہ کہ ہم اس کا جواب دیں گے کیسے دیں گے کس صورت میں دیں گے کیا خود ایران دے گا یا کوئی تنظیم دے گی جو ایران کے قریب ہے یہ معاملات دگڑ گئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ اور ہم تھوڑا سا اگر وراہ کرم ہمارے جو قابلین ہیں یہ عوام کی ایشیوز کے اوپر دھیان دیں عوام کی ایشیوز پہ دھیان دیں عوام کی ایشیوز کتنا اچھا ہو کہ عوام کی ایشیوز پہ کوئی سوموٹو ہو جائے کہ جی یہ بتائیں کہ جو کرزہ ماف کروائے تھا اس کی ریپورٹ لائی جائے سامنے آپ کو بتائیں اس کی ریپورٹ تیار پڑی ہے پبلک نہیں ہو رہی کس دور میں کتنا کرزہ آیا اور کس نے کتنا لیا اور کتنا کھا گیا وہ تیار پڑی ہے تو اس طرح کا کوئی سوموٹو کہ جی کرزہ کتنا لیا گیا وہ اس کی کمیشن کی ریپورٹ جو تیار ہے اس کو پبلک کریں ایسا کوئی سوموٹو تو لوگ کہیں کہ یار دیکھیں نا یہ ہے عوام کے لیے کوئی اس میں کوئی سہولت ہونی چاہیے یہ جو معاملات چل رہے ہیں اتنی بیچینی میں یہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی اتجاج اور مساہرے اور یہ سارے جو شروع ہونے کی تیاریاں ہیں یہ حکومت مصردی ملی صاحب نے بات ہی کی کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تیاریخ ان کا غالباً بیان آیا تھا یہ ان کی طرف سے بیانات بھی آتے ہیں کچھ وزراء کی طرف سے لیکن یہ ہے کہ جو معاملات ہیں وہ تو شاید ان کے جو سیٹ اپ ہے اس کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں تو وہ خود بھی تاثر بھی ایسے ہی دے رہے ہیں تو پھر کیا کرتا سکتا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کا پروگرام اپنے اقتدام کو پہنچا مجھے سمیر اسلیم کو اجازت دیجئے اللہ نیگے پان جو ڈاکٹر صاحب اپنے دوستون شیطانوں گردو نواغ کے لوں کے سفر خیال اکھیلے اللہ حافظ